بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر ہم جو ہے وہ آغوش کمپلیکس لاہور سے اپنے تمام سامعین تمام ناظرین جو کہ پوری دنیا سے ہمیں اس وقت اس منحاج ویل فیر فانڈیشن کے زیرے تمام لائیو ٹیلی تھون ہے اس میں ہمیں آپ لائیو ملاحظہ کر رہے ہیں آپ سب کو میں اپنی دل کی اطاگرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور ابھی اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے ہمارا آغوش آرفن کیر ہوم کا ایریا جس میں چھوٹے معصوم بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کی یہ ہماری نرسری ہے جس میں ہم لوگ انٹیک ہماری بچوں کی ہوتی ہے ہمارا جو کرائیٹیریا ہے سیلیکشن کرائیٹیریا وہ تین سے گیارہ سال کے بچوں کو ہم اپنے پاس آغوش آرفن کیر ہوم میں رکھتے ہیں اور انیشلی یہ بچے جو ہیں تین سے دس سال کے بچے جو ہیں وہ مدر ایریا میں آتے ہیں ہماری طرف سے جس میں ہم نے ہر آٹھ بچوں کے اوپر ایک مدر کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک تین سال کا بچہ جو ہے وہ بچہ یا بچی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے اپنی ماں کی اوپر ڈیپیوٹ ہوتا ہے ایون ایفی ایس ٹو گو ٹو واش روم ایفی ایس ٹو چینج اس کلوت ہر چیز کے لیے وہ بچہ اپنی ماں کی اوپر ڈیپیوٹ ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے ہر آٹھ بچوں کے اوپر ایک ماں کو ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ دو مدرز بھی اویلیبل ہیں جو کہ ان بچوں کے ساتھ 24 آرز 24 گھنٹے ان بچوں کے ساتھ رہتی ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کرتی ہیں اور ما شاء اللہ ان بچوں کا خیال لگتی ہیں بلکل ایک ماں کی طرح تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں آپ کو ان بچوں سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے جو تین سے دس سال کی ایج والے یہ ہمارے پاس کب آئے اور کس طرح آئے اور ابھی جو ہے وہ کس طرح ہمارے پاس اورفن کیر ہوم میں رہ رہے ہیں جی بیٹا آپ بتائیے اپنا تعرف کرائیں ذرا میرا نام میرا نام محمد ایان رضا ہے میں کلاس 3 میں ہوں میں کلاس 3 میں ہوں مجھے یہاں ایک سال ہو گیا ہے I am from جڑا والا جڑا والا تو بیٹا آپ کے والے صاحب کا کب انتقال ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا انہوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ابھی یہاں پہ آپ کا غوش میں خوش ہیں آپ کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھانے کو پہننے کو ہر ایک چیز ملتی ہے آپ کو چلیں تو اب بڑے ہوگر کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہوگر میں فوجی فوجی بننا چاہتے ہو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بیٹا جی آپ بتائیے بیٹا میرا نام محمد ریان ہے میں کلاسری میں پڑھتا ہوں اور میں تین سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں تین سال سے پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنٹ ہو یار ٹیچرز آپ کی کیسی ہیں بہت اچھی ہیں اور آپ کی مدرز آپ کا خیال لگتی ہیں آپ خود بھی کچھ بنا کے دیتی ہیں کہ صرف جو میسے آتا ہے وہی کھانا کھاتے ہیں خود بھی بنا کے دیتی ہیں کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں آلو کے پراتھے آلو کے پراتھے ویری گوڈ ویری گوڈ تو بڑے ہوگر آپ کیا بننا چاہتے ہیں آرمی آفیسر آرمی آفیسر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بیٹا آپ بتائیے میرا نام زدار حسین ہے میں فور کلاس میں پڑھتا ہوں یہاں پہ چار سال ہو گئے ہیں ملتان میں رہتا ہوں کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو یہاں پہ چار سال چار سال تو کون سی کلاس میں آئے تھے آپ میں پرپ پرپ میں تو پرپ میں ابھی چار سال سے تو آپ کو کیا محسوس کی ہے آپ نے کہ یہاں پر جو محول ہے آپ کی جو ہے آپ کو گھر کی یاد نہیں آتی گھر کی یاد آتی ہے جتنی یہاں پر یاد ہے وہاں کوئی بھی وہاں اچھا وہ یہاں پر مدرز پیار دیتی ہیں آپ کو محبت کرتی ہیں آپ سے ٹیچرز آپ کے اچھی ہیں ٹیچرز پر کھانے میں اچھا مل رہا ہے کھانا پینا کوئی پرابلم کسی قسم کی خوش ہو چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ابھی ہمارے پاس جو ہیں وہ ایک مدر بھی اویلیبل ہیں جو پچھلے کتنے عرصے سے آپ یہاں پر دو سال سے اس مدر ایریا میں ہیں وہ ور وہ میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا آپ بتائیے اس مدر ایریا کے حوالے سے کہ کیسے بچے آپ کے پاس آتے ہیں پھر ان کو کیسے آپ مینٹین کرتی ہیں اور روٹین کی ایکٹیوٹیز آپ کی ان بچوں کی کیا ہے سر ہمارے پاس بچے جو ہوتے ہیں وہ تھیری ہیر کے ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری ڈیلی روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم فجر کے ٹائم ان کو نماز کے لیے جگاتے ہیں بچے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اگر ہمارے پاس ٹائم ہو فجر سکول جانے میں تو پھر ہم اس ٹائم بھی آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہم ان سٹڈی کے لیے بٹھا دیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو ناشتہ دیتے ہیں ناشتے کے بعد یہ یونی فارم وغیرہ پہنتے ہیں شوز پالش کروا کے ہم دیتے ہیں مجھے وہ تمام جو ایچیوٹیز ایک ماں کرتی ہے گھر میں وہ تمام ان آٹھ بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ ان کو سکول بھیجنا یونی فارم تیار کرنا لانچ باکس ان کے تیار کر ان کو لانچ باکس دینا ان کے بیکز چیک کرنا کہ ساری چیزیں ان کی کمپلیٹ ہیں کوئی پینسل بکس وغیرہ کوئی میستو نہیں تو یہ ساری ہماری روٹین ہوتی ہے اس کے بعد بچے سکول سے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری روٹین ہوتی ہے کہ سکول matters ایمینوانی تو آپ جو ہے وہ ابھی آگے کیا پلان ہے آپ کا کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ ان کو کیا محسوس کرتی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں جب آئے تھے اس وقت کیا تھے اور ابھی دو سال تین سال کے بعد دو سال سے جب سے آپ ہیں اور ابھی کیا ان کی باڈی لینگویج کیا بتاتی ہے کیا وہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی کیونکہ یہ آبیسلی آرفن بچے ہیں تو ان کا وہ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے بارے میں جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ہر بچے کی ساکھی جو ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ایریہ سے بلونگ کرتے ہیں تو سٹارٹ میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بچے جو ہوتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم جس طرح اس کو جس محول میں ڈالنا چاہے ہم ان کو ڈھا سکتے ہیں کیونکہ ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم انہیں اسے پیار دے رہے ہیں اچھے طریقے سے منیج کر رہے ہیں تو بچے پھر ہمارے م محول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھا لیتے ہیں ماشاء اللہ جی آپ بڑی نیک کام کر رہے ہیں دیکھیں آپ الحمدللہ دیکھیں جوب ہر کوئی کرتا ہے لیکن جب آپ ایک طرح یتیم بچوں کی کفالت میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ دو انگلیوں والی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین جی بیٹا جی آپ بتائیے یہ ہم ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ بیٹا کہاں سے ہیں میرا نام محمد صفیان ہے میں کلاس فور میں پڑھتا ہوں مجھے یہاں پہ چار سال ہو گئے ہیں میں لاہور سے ہوں لاہور سے ہیں اچھا کونسی کلاس میں آئے تھے ادھر میں پرپ پرپ میں اور ابھی کس کلاس میں فور میں تو کیا بننا چاہتے ہو آگے سوفٹ انجینئر سوفٹ ویر انجینئر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا کامیاب کرے جی بیٹا آپ بتائیے میرا نام عبداللہ فوادم ہے تھری کلاس میں پڑھتا ہوں میں ٹیرہ کا ذہان سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے یہاں تین سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں تو یہاں پہ مدرز یہاں وہ آپ کو مارتی ہیں نو صحیح صحیح بتاؤ صحیح بتائیں صحیح کبھی نہیں مارا نو کبھی ڈانٹا بھی نہیں شرارت تو آپ کرتے ہوں گے نا شرارت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کھیلنے کے لئے کوئی آپ کو دیتے ہیں کوئی چیز کھیلنے کے بھی کوئی آپ کا ایریا ہے پلئی ایریا بھی جاتے ہیں پلئی ایریا ہے آپ کا وہاں بھی کیا کرتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ سلائیڈ لیتے ہیں سلائیڈ بھی ہیں سائیکلنگ بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ ابھی ہمارے پاس یہ مس صدرہ بیٹھی ہے جو کہ ہماری مدر ایریا کی ہیڈ مدر بھی ہیں اور وہ ان کی گود میں ایک بہت ہی چھوٹا سا معصوم سا بچہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارا نیو کمر ہے تو میں آپ سے صدرہ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ابھی اتنا چھوٹا بچہ جو ہے یہ جب آیا آپ کے پاس تو آپ کو کیا کیا پرابلمز فیس ہوئیں اس بچے کے حوالے سے بالخصوص بتائیے تاکہ وہ اوورال پتا چل جائے گا کہ جو پرابلمز فیس ہوتی ہیں سر سٹارٹ میں جب یہ بچے آتے ہیں تو پھر بہت زیادہ گھر کے پیرنٹس کو اس کی فادر اور مدر دونوں نہیں ہیں یہ دادوں کے ساتھ رہتا ہے تو ان کی دادوں جو ہیں وہ ضعیف ہیں جو کہ نہیں کر سکتی تھی سنبھال سکتی تھی جب یہ میرے پاس سٹارٹ میں ہے یہ بہت زیادہ روتا تھا اور اس نے اکیلے میں باتیں کرتے رہنا اور پھر میں نے اسے اپنے پاس بلانا اس کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی اور اس کو میں نے اپنے ساتھ اٹیج کیا ابھی کتنے دن ہو گئے اس کو آئے ہوئے اس کو تقریباً 20 ڈیز ہو گئے 20 ڈیز تو ان 20 ڈیز میں ماشاءاللہ دیکھیں اتنی آپ کی افیلیشن ڈیویلپ ہوگی اس بچے کے ساتھ کہ وہ اتنے پیار سے اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہے سر ابھی میں گون پہن رہی تھی تو مجھے کہہ رہا تھا ماما آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیں ماشاءاللہ بہت نیک کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیم کیا ہے میری ایم ایم ایڈ ایم ایم ایڈ تو یہ جی دیکھیں ہمارے پاس جو مدرز ہیں ماشاءاللہ مس طائرہ جو ہیں شیز ایم فیل جو ہماری یہ مس صدرہ ہیں وہ ایم ایم ایڈ ہیں تو اتنی کالیفائیٹ مدر جو ہیں وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ اورفن کیر ہوم میں اپنے پاس بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اورفن کیر ہوم کے بچے جو ہیں ان کے لیے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہم کسی بھی سٹینڈر سے کمپرومائز نہیں کرتے یہ بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ اس کو اب عبادت سمجھ کے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں اور میں یہ آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام جو معزز حاضرین ہیں ناظرین ہیں جو ہمیں لائیو اس وقت آغوش کمپلیکس لاہور سے دیکھ رہے ہیں میں آپ سب لوگوں سے دس بستہ جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی کہ ان بچوں کی کفالت میں اپنا حصہ ڈالیے اور جو ہمارا ایک نیا پروجیکٹ آغوش اورفن کمپلیکس کے نام سے دوبارہ ایک بن رہا ہے مزید اس میں دل کھول کر اپنی مدد کریں تاکہ ان جیسے چھوٹے بچے یتیم بچے جو ہیں ان کو جیسے آپ نے ہم نے ہمارے باقی سیگمنٹس میں بھی آپ نے ملائزہ کیا کہ وہ بچے ماشاءاللہ آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں کل یہ بچے بھی اس ملک کے ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنے فرائض سارے انجام دیں گے اور یہ آغوش کمپلیکس ایسے بچوں کو پک کرتا ہے جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو جس طرح کی ایک چھوٹا یہ بچہ سلیمان ہے آپ کے سامنے یہ اس کا بھی والد اور والدہ دونوں نہیں ہے اس کی جو دادی ہے وہ اتنی ضعیف تھی اور بچاری کہ وہ اس کو اپنے کھانے کی بھی پرابلم تھی کہ وہ پھر ہم نے ایسے بچوں کو ہم پک کرتے ہیں پھر ان بچوں کو ایک کمپلیٹ سٹیم آف ایڈیوکیشن سے گزارتے ہیں جس میں سکولنگ ہے ان کی کالیج ہے پھر یونیورسٹی ہے آغوش کمپلیکس بنیادی طور پر ہمارا یہ آرفن کیر ہوم جو ہے یہ پاکی تمام آرفنیج جو پاکستان میں بھی ہیں دوسرے آرفنیج سے ڈیفرنٹ اسی لحاظ سے ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پر ایک ایڈیوکیشن بیسٹ آرفنیج ہے ہم لوگ یہاں پہ بچوں کو صرف شیلٹر اور ان کو کھانا ہی پروائیڈ نہیں دیتے کرتے بلکہ ہم ان بچوں کو جو ہے یہاں پہ ایک ایڈیوکیشن دے کے ان کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے چیلنجز کو اپنی زمانے کے چیلنجز کو برداشت کرنے کے قابل ہوں اور نہ صرف اپنا سہارا بنیں اپنے خاندان کا سہارا بنیں اور الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم اس میں جو ہے بڑے حد تک کامیاب ہیں اور اس میں واحد جو میں کہوں گا کہ جس کی بدولت ہے وہ ہمارے شیخ الاسلام ہمارے شیخ الاسلام کی دعائیں ہیں ان کی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ادارہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو عمر خضر عطا فرمائے ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے تو آپ لوگوں سے میں ایک دفعہ پھر آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جی کہ ہمارے اس لائف ٹیلیتھون کے ذریعے ہمارے منہاج ویل فیر فانڈیشن یوکے میں جتنی بھی ٹیم بیٹھی ہے میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ لہور میں لائف لیا اور ہمیں جو ہمارے بچوں سے آپ لوگوں نے پوری دنیا کو متعارف کرایا اور بتایا کہ ہم الحمدللہ اگوش اورفن کیر ہوم کس طرح سے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اپنا حصہ ڈالے ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ لاہور سے آپ سب لوگوں کو جو اس لائف ٹیلیتھون کو دیکھ رہے ہیں لاہور سے خدا حفظ کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو بھی آپ میں سے حضرات اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا خاص کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں مال میں اپنے سب بچوں کی طرف سے آپ کو خدا حفظ کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ